السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین حضرات آج ہم بات کرنے والے ہیں بزرگوں کی پچاس قیمتی نصیحتوں کے بارے میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور حصول جنت کا طالب ہو تو اسے چاہیے کہ اب جو باتیں بتائی جائیں گی اور جو نصیحتیں بتائی جائیں گی ان نصیحتوں کے اوپر عمل کریں اور حد تل امکان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں اس سے قوی امید کی جا سکتی ہے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا نیز حصول جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی تو سب سے پہلی بات پانچوں وقت کی نماز باجماعت تکبیر اولہ کے ساتھ ادا کریں نمبر دو رمضان المبارک کے تمام روزوں کا احتمام کریں پابندی کریں اور لیلت القدر کا بھی احتمام کریں نمبر تین اگر زکاة اور حج فرض ہو جائے تو بلا تاخیر اسی سال ادا کریں نمبر چار شرک بدعت اور گناہ کبیرہ کے کاموں سے ہمیشہ اجتناب کریں نمبر پانچ تحجد، اشراق، چاشت اور اوابین جیسی نفل نمازوں کا بھی احتمام کریں نمبر چھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں چاہے چھوٹی سنت ہو یا بڑی سنت ہو نمبر سات ہر دن قرآن کریم کی تلاوت کریں درود و استغفار اور دیگر عذکار کی بھی کسرت کریں نمبر آٹھ اس دنیا کو عارضی اور فانی سمجھے اور آخرت کی عبدی زندگی پر کبھی اس کو ترجیح نہ دیں نمبر نو مخلوق کی رضا مندی کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے خالق ناراض ہو جائے نمبر دس ہر کام کو ناب تول کر کریں اور ہر بات کو ناب تول کر بولیں نمبر گیارہ شیطان اور نفس امارہ سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتا رہے اور ان سے ہمیشہ بچتا رہے نمبر بارہ ہر لمحہ دل میں اللہ تعالی کی یاد تازہ رکھیں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے نمبر تہرہ دل میں حقیقی محبت صرف حقیقی معبود یعنی اللہ تعالی کی ہو اس پر کسی کو ترجیح نہ دیں نمبر چودہ مال عورت اور اولاد کی محبت خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں اس بات کا ہمیشہ خاص خیال رکھیں نمبر پندرہ پڑوسیوں دوستوں اور رشداروں کے حقوق ادا کریں نمبر سولہ غریبوں محتاجوں مسکینوں اور مسافروں کی مدد کریں نمبر سترہ مسلمانوں اور غیر قوم کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں نمبر اٹھارہ مسلمانوں اور غیر قوموں کے ساتھ اچھے اور صحیح معاملات رکھیں نمبر انیس بڑوں کی عزت کریں چھوٹوں پر شفقت کریں اور علماء اکرام کی تعظیم کریں نمبر بیس اپنے والدین کی ہمیشہ خدمت کریں ان کی عزت کریں اور ہمیشہ ان کی فرمابرداری کرتا رہیں نمبر اکیس بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور اس کے مکمل حقوق ادا کریں نمبر بائیس بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی عزت کریں اور اس کی خدمت کو عجر و سواب سمجھ کر کریں نمبر تیہیس اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی اول درجے پر ترجید دیں نمبر چوبیس لوگوں کو اچھے کاموں کی دعوت دیں اور برے کاموں سے ان کو روکیں نمبر پچیس گھر کے ماحول کو ہمیشہ دینی ماحول بنائے رکھیں نمبر چھبیس کسی سے قطع تعلق ہرگز نہ کریں اور مرنے سے پہلے سب کے حقوق اور سب کا قرض ادا کر دیں نمبر ستائیس ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور برے لوگوں سے ہمیشہ اجتناب کریں نمبر اٹھائیس ہمیشہ سچ بولتا رہے اور ہمیشہ سچائی اور حق کا ساتھ دیتا رہے نمبر انتیس ہر ایک کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا معاملہ کریں نمبر تیس سلح رحمی کریں یعنی لڑنے والوں کو آپس میں ملا دیں نمبر اکتیس حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے اور پھر حلال چیزوں میں ہی خرچ کرنا ہے نمبر بتیس اپنی اصلاح اور دین کی اشاعت کے لیے جماعتوں میں جائے اور جماعتوں میں جا کر کے خوب گشت کریں نمبر تیس مرتے دم تک علم دین سیکھتا رہے اور دین کی ہر ہر بات پر عمل کرتا رہے نمبر چوتیس علماء اکرام کی مجالس بزرگوں کی مجالس اور متقیوں کی مجالس میں بیٹھتا رہے نمبر پیتیس وقت اور صحت کی قدر کریں اور ہر لمحے کو غنیمت سمجھیں نمبر چھتیس بد اخلاقی بد کرداری اور بد اعمالی اور ہمیشہ گسے سے پرہیز کریں نمبر سینتیس اپنی شرم گاہوں کی اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کریں نمبر اڑتیس اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں یعنی بلا وجہ ادھر ادھر نہ دوڑائیں نمبر انتالیس بلا شدید ضرورت غیر محرم سے گفتگو کرنے اور ملاقات کرنے سے پرہیز کریں نمبر چالیس ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچیں اس بات کا خاص خیال رکھیں نمبر اکتالیس اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہمیشہ صدقہ اور خیرات کرتا رہے نمبر بیالیس ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کریں دکھلاوے کی نیت ہرگز نہ رکھیں نمبر تیتالیس فضول خرچی اور بخل کرنے سے ہمیشہ اجتناب کریں نمبر چوالیس اپنے گھروں کے اندر ناچ گانا اور ٹی وی جیسی لانت کو ہرگز نہ رکھیں نمبر پیتالیس اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت اور ترقی کے لئے خوب ساتھ دیں نمبر چھالیس لڑائی جھگڑا گالی گلوچ اور دنیاوی مجالس میں وقت گزاری سے اجتناب کریں نمبر سہتالیس اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کریں اور ہمیشہ موت کو یاد رکھیں نمبر اڑتالیس نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور آخرت کی تیاری کریں نمبر اڑنچاس ہر چھوٹی نیکی کو بڑا سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں اور ہر چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھ کر اس سے پرہیز کریں اور یہ آخر کا نمبر ہے یعنی نمبر پچاس تو نمبر پچاس یہ ہے اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے ان کاموں کو کریں اور جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے ان سے ہمیشہ بچتا رہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر ہر حکم پر عمل کرتا رہے تو ناظرین یہ بزرگوں کی کچھ قیمتی نصیحتیں اور باتیں تھی میں نے سوچا کہ میں آپ حضرات تک ان باتوں کو پہچا دیتا ہوں اور اس سے قوی امید ہے انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی اگر ان باتوں کے اوپر ہم نے عمل کر لیا اور جو حصول جنت کے طالب ہے ان کو انشاءاللہ جنت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ان کو بخوبی سنا بھی ہوگا اور ہمیں بھی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں گے فقط و السلام